آج گارڈین میں ایک خبر شاہے ہوئی ہے اور خبر کہ اگر آپ مندرجات پڑھیں سب کو پڑھنی چاہیے تو وہ بڑے خطرناک واقعات کی نشاندہ ہی کرتی ہے جو پاکستان کے اندر ہو گئے آج سے کچھ عرصہ پہلے کینیڈین وزیراعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دے کر ایک افیشلی کینیڈین پرائم نیسٹر کے طور پر ایک بیان جاری کر کے پوری دنیا کے اندر ایک بہنچالوال کیفیت پیدا کی جس کے اندر انہوں نے براہ راست بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے اوپر الزام آئید کیا ایک سکھ رہنما کو جس کو کینیڈا میں مرڈر کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگیٹ کلنگ کی ہے انڈین رو ایجنٹس نے اور اس کے لیے جو طریقہ کا تھا اس کی انہوں نے وزاحت کی ابھی ان کا الزام ختم ہوا تھا اس ٹارگیٹ کلنگ کے حوالے سے اس سکھ رہنما کا نام تھا ہردیب سنگ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امریکہ کے اندر ان کے دپارٹمنٹ آف جسٹ نے ایک ایسے ہی سیملر واقعہ کی نشان دیکھی اور ان کا ایسے ہی ایک سکھ رہنما کو امریکی سوائل کے اوپر بھارتی جنٹوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے تو آج گارڈین نے ایک بڑی تفصیلی ایک آرٹیکل شاہد کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس اوفیشل سے بھی بات کیا اور بھارتی جو انٹیلیجنس اہلکار ہیں ان سے بھی بات کی ہے پاکستانی جو اہلکار ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے اور اس کے اندر واقعات ہیں اس لئے یہ زبان پاکستانی کلامی کلیم نہیں ہے ایسے انسیڈنس ہیں جن کو باقاعدہ جس کی ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے ویڈ ایویڈنس اور گارڈین کہتا ہے کہ ہم نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے بھی ہیں بیس لوگوں کا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بھارتی روہ نے تارگیٹ کلنگ کے ذریعے پاکستان میں ختم کروائے بیس افرات کا قتل تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آپ کی ہوسٹائ جو دشمر ملک سے بلونگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر بیس لوگوں کا تارگیٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکی ہے وہ بیس لوگ کون کون ہیں اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے زاہد اخن ہے یہ کشمیری ملٹینٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنمہ کے طور پر کہنے جانے جاتے ہیں ان کا مرڈر ہوا شاہد لطیف جائشم محمد سے جڑے ہوئے ہیں ان کا تارگیٹ کلنگ کی گئی یہ حضب المجاہدین ریاض احمد صاحب ہیں ان کی اسی طریقے سے لشکر سے بلونگ کرتے ہیں ان کی تارگیٹ کلنگ کی گئی لہور کے اندر ایک سکھ رہنمہ پریم جیت سنگھ ان کی تارگیٹ کلنگ کی گئی اور اسی طرح ایک لمبی فیرست ہے اور میرے خیال میں اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے اور سیکیورٹی والوں سے بریفنگ لینی چاہیے آئی ایس آئی کو بلوا کے ان سے بریفنگ لینی چاہیے کہ کن واقعات کو ان کے پاس شواہد اور ثبوت موجود ہیں اور آپ کو اس معاملے کو سفارتی سطح کے پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے صرف یہ گارڈین کی خبر نہیں ہونی چاہیے تو پروگرام کے ابتداع میں اس پر بھی بات کریں گا اور پھر پاکستان کے اندر جو پروٹیکل سیچوئیشن ہے پاکستان تحریک انصاف پروٹیس کرنے جاری ہے اس کے بعد پورے پاکستان میں اور اس کے لیے اس وقت اس کو بعض ایسی جماعتیں اتحادی کی طور پر ملے ہیں جو ماضی میں کسی زمانے میں نون لیگ کے بڑے قریب جانی جاتے ہیں بلوچستان سے پختونخواہ ملی عوامی پارٹی اچھکزئی صاحب وہ احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے اکتر مینگل صاحب ان کے گھر اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے تو کیا پروٹیکل سیچوئیشن ڈویلپ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نیمان شخصیات میں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب سینے سہسدہ نے اور پاکستان تحریک انصاف کر رہا ہمار شاہر یار افریدی صاحب ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں مصطفیٰ صاحب پہلے تو اس گارڈین کی خبر کے اوپر ہی بتا دی گئے بیس افراد اگر پاکستان میں دوہزار انیس سو انوارڈ انہوں کا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جن کا خاتمہ کیا گیا اور کہا انہوں نے تفصیل میں یہ ہے کہ یو ای میں سلیپر سیلز ہیں ان کے یا اپریٹیوز وہاں سے بیس کرتے ہیں ریکروٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو یا جہادیوں کو یا افغانوں کو ریکروٹ کرتے ہیں پیسہ ان کو دیتے ہیں جیسے ایک انہوں نے کشمیری مجاہد کا بتایا ہے کہ انہوں نے اس کو میسج کرتے ہیں کسی لڑکی نے کہ میں نیو یارک پوسٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں وہاں سے انٹریکشن شروع ہوتا ہے اس کو ٹریک ڈان کرتے ہیں مرڈر کرتے ہیں اور اتنی تفصیل موجود ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر شکریہ ملک صاحب یہ بڑی علامنگ خبر ہے جو گارڈین نے کی ہے جس کے مندرجات ابھی آپ نے بیان بھی کیے اور اس میں جو صورتحال مزید گمبیر اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ دوہزار انیس سے جاری ہے اور دوہزار انیس سے لے کر ابھی تک پانچ سال کا عرصہ گزر چکا ان پانچ سالوں میں بیس لوگ اسیسنیٹ ہوئے پاکستان میں جس کے ہمارے انٹیلیجنس افیشلز نے جو کوٹڈ ہیں اس خبر میں انہوں نے اس چیز کو غالباً قبول کیا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے اور متواتر پچھلے پانچ سالوں سے چلتا آ رہا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اور کینیڈا کے وزیراعظم گو کہ انڈیا ایک 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 جائنٹ ہے اور ویسٹن ورلڈ کے اور کینیڈینز ہوں امریکنز ہوں وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ اپنی ریلیشنشپ میں دیتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ بینیفٹس وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنفرنٹ کیا کینیڈینز نے بھی کنفرنٹ کیا امریکنز نے بھی کنفرنٹ کیا اور ہمارے ہاں سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر انڈینز کو کنفرنٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسینیٹ کیا تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فورن آفس جو ہے ہمارے خاموش کیوں ہے کہ جبکہ یہ سلسلہ دوزار انیس سے جاری ہے اور بیس وہاں پر تو ایک ایک شہری کے اوپر انہوں نے اپنے اتنا شور مچا دیا ہمارے بیس شہری جو تھے وہ ہمارے نیشنل نہیں ہیں لیکن پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ قتل ہوئے اگر ہمارے نیشنل نہیں ہیں اگر اس میں کوئی اور نیشنل ہیں تو چلے وہ تو لیکن ہماری سوائل کے اوپر اگر پھر بھی ایسی ہوسٹائل ایکٹیوٹی ہوئی ہے اور پانچ سال سے ہمیں علمی نہیں ہے اس چیز کا اور گارڈین اخبار ایک خبر کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے تو یہ ایک ہمارے لئے بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور دوسرا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ فرنٹس پہ انگیج ہوا ہے تی ٹی اے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں سے پاکستان کی اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور جو پچھلا سال گزرا ہے دوزار تیس وہ دہشتگرد حملوں کے حوالے سے دوزار تیرہ کے بعد سے اب تک پچھلے دس سالوں میں سب سے زیادہ حملے پچھلے سالوں میں یہ بات صحیح اور سب سے زیادہ شہادتیں بھی سیکیورٹی فوسز کی تقریباً ڈیرھ ہزار کے قریب وہ پچھلے سال ہوئیں ایک وہ فرنٹ ہے جب سے تحریک طالبان کے لوگوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد ان واقعات کے اندر تیزی آئی اور سب سے زیادہ شہادتیں اس کے واقعات کے بعد ہیں واقعات کے بعد ہیں اور ایک فرنٹ ہمارا وہ موجود ہے اور پھر اب یہ ایک فرنٹ ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر ہماری سرزمین کی اوپر ایسی کاربائیاں کی گئیں تو اس ساری صورتحال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرنل پولٹک سے ہٹ کر ان چیزوں کو کنٹین کرنے پر ان کا صدباب کرنے پر فوکس ہونا چاہیے اور پانچ سالوں کے بعد اس کا ہمارے علم میں آنا ایک غیر ملکی اخبار کے ذریعے علم میں آنا ہماری اپنی آثورٹیز کا یہ علمیں پاکستانیوں کے نہ لے کر آنا قومی اسیمبلی کے علم میں نہ لے کر آنا سیاسی جماعتوں کے علم میں نہ لے کر آنا بہت بڑے سوالات کھڑے ہیں لیکن ابھی بھی آپ پہلے انٹیئرم نیسٹر بھی رہے ہیں اور ابھی بھی آپ قومی اسیمبلی کے رکن بھی ہیں دو کام آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو انٹیئرم نیسٹر آپ کے علم میں ایسے کوئی واقعات آیا ہوں دوسرا ابھی قومی اسیمبلی کے اندر آپ کو بقیدہ اس کے اوپر بریفنگ لینی چاہیے یہ بہت بڑی خبر ہے بیس افراز کی ٹارگیٹ کلنگ اگر راہ کر رہی ہے ہماری سوائل کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تو تمام ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں سارے والنربل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے شکر ہے یہ تمام تعریفیں رب کی اور کروڑہ درود امام الانبیاء خاتم الانبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم کی بحصی کے لیے یہی خبر کافی ہے بدکسمتی سے ڈرونز پہ جب ہمیں قوم کو ٹاک پاکستان کا کوئی کونہ کوئی ذرہ کوئی علاقہ کوئی شہر کوئی فیڈیٹنگ یونٹ پاکستان ہے جب اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا اور نہتیں معصوم پاکستانی مارے جا رہے تھے یا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی مارا جا رہا تھا اس وقت کون ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا تھا نمبر ایک نمبر ٹو جب ایک لفظ ایبسلوٹلی نوٹ زبان سے ادا ہوا وہ کیوں ادا ہوا تھا سالمیت خودمختاری پاکستان کی غیرت اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوگی اور پاکستان کی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی سرزمین کا دفاع جو ہم پر فرض ہے جو ہمارا ایمان ہے صرف لوان فورسنگ ایجنسیز کا نہیں پورے پاکستان کے وہ تمام سٹیکھولڈرز جو اس ریاست کے باسی ہیں اور پارلیمان یا کسی کا بھی حصہ ہیں ایز انٹیرم نیسٹر آپ کی نالج میں ایسے واقعات ہیں؟ بلکل نہیں آئے یہ دوزار انیس ہوئے؟ بلکل نہیں آئے کیا ہم ہمیشہ ہمیں ایسی چیزیں غیروں سے پتہ چلیں گی کہ ہمارا فوکس صرف یہ ہے کہ جھنڈا کیوں اٹھایا ووڈ کیوں دیا ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ یہ کرو وہ کرو یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور پاکستان کی عزت اقوام عالم میں کل تک آپ انڈیا کے ساتھ ہر فیلڈ میں کمپیٹ کر رہے تھے آج یہ گیپ جو بڑھ گیا ہے یہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کونسی ایسی راکٹ سائنس ان کے پاس آگئی ہے؟ وہ کمیٹڈ ہیں وہ اپنی درتی اور اپنے ملکی مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں؟ ہم ڈیوائیڈڈ کنفیوز ڈسٹریکٹڈ غدار غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آج میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان اب تک جو پاکستان کے مفادات اور ترڈی فائف اے اور تری سیونٹی جو اب روگیڈ کیا گیا ہے کیا کیا ہے ہم نے اقوام عالم میں؟ آپ کے دور میں ہوا تھا میرے دور میں جو بھی ہوا تھا اگست دوزار انیس آئی ٹھنگ باز اگست دوزار انیس میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا پارلیمان اور پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ان کے پاس وہ اختیار ہے؟ کیا سیول سپرمیسی کی جو بات پیپلز پارٹی اور نون کر رہی تھی اور آج پی ایم ایل این والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے درے ہوئے وہ چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں ہم پشتوں میں جبے کہتے ہیں جو بچہ در جائے سہم جائے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے وہی حالت ہے ان کی میں واپس آؤں گا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو اون کرنا ہے یہ کسی کے باپ دادا کی مراس نہیں ہے آپ کی قومی سمبلی کی کسی سٹینڈنگ کمیٹی کو ابھی تو سٹینڈنگ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی ہو جائے گی آج گال میں ہو جائے گی اس کو بلا کے آئیس آئی کے ڈی جی کو بلائیں اور ان سے بریفنگ لیں اس مسئلے کو یہ کام ہے پارلیمان کا حضر ہے میرے خیال میں مجھے ہسی پارلیمان کی بے ایسی پہ آ رہی ہے ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے پوری پارلیمنٹ کو آپ کے دور میں ایسی ہوتا تھا پریشانی کیوں آپ کتنے سالم رہے ہیں جتنے سال رہے ہیں کون کنٹرول کرتا تھا جتنے بھی سال رہے ہیں عمران نے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کے کچھ کے مطلق مجھے پرسنلی معلوم ہے نام و سمیت کہ وہ ووٹ دینے نہیں آ رہے تھا اور ان کو فون کہاں سے آ رہا تھا کسی کو چڑیہ گھر لہر سے آ رہا تھا اور وہ کرنل صاحب کی فون تھے وہ بڑے بڑے فون نہیں تھے مجھے آپ نے بلایا تو مجھے بولنے تھے ملک صاحب اس طرح ہے کہ پاکستان طریق انصاف اب پارٹی بنی ہے پاکستان طریق انصاف کے اندر وہ تمام منافقین جنہوں نے خان کے اور پارٹی کے مفادات میں چورے گھوپے ہیں بہت سارے منافق تھے اللہ نے ان کو رسوا کر دی ہے اپنے عمل اور اپنے کردار سے وہ زلیل اور رسوا ہو گئے ہیں میں اب واپس آنا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ ہے اگر ہم پارلیمانی نظام حکومت کو اون کرتے ہیں ویلیو کرتے ہیں تو رائٹ پرسن فر درائی جاپ اور ہم نے ڈیسیجن میکنگ میں سم کو آٹ بورڈ لینے کے بعد پاکستان کے مفادات کو پروٹیک کرنا ہے یہاں پہ ہو کیا رہا ہے اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں کیا ہم بار بار کرتے رہیں گے نہیں ان سے آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھنا